یہ دیکھیں جی صدہ باہر کا پلانٹ ہے ایک یہ پرپل کلر کے بھی پھول اس کو لگتے ہیں اور یہ وائٹ پھولوں میں بھی ہوتا ہے اس کے پتے کھانے سے کی جو ہے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے یہ ہماری صحت ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے صبح کے ٹائم نے ہارموش کے دو پتے دو کے چبہ لیے جائیں تو وہ آپ کو بہت سے بینکت دیتے ہیں اس کی بھی پھر میں آپ کو پوری کمپلیٹ ایک ویڈیو بنا کے تو دوں گی یہ باقی میرے پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں سے آپ کو نوازے آمین سمیں آمین یہ جو میں آپ کو کیمرے میں دکھا رہی ہوں اس کو یہ ہے صدہ بہار پودے کے پتے اس پودے کی میں نے ویڈیو بھی بنایا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ جو پتے اس کے صدہ بہار اس پودے کا نام ہے ابھی تو میں یہ سارا بنا رہی ہوں نا پھر ویڈیو تو ویسے میں نے وہ میرے اوپر لگاوا ٹیرس پہ اپنے گھر میں تو وہاں سے میں ابھی ویڈیو صبح بنا کے لائی تھی اب یہ پتے صبح کے میں نے توڑ کے رکھے ہوئے ہیں اور آج دسوا محرم تھا آج وہ بنانا اور بانٹنا وغیرہ کھانا وغیرہ تو اس میں سارا ٹائم نکل گیا اب شام میں میں یہ باقی کی ویڈیو بنانے لگی اس لئے اس کے پھول وغیرہ سب مجھا چکے ہیں اب تک کچھ یہ دیکھیں بھی فریش ہیں یہ دو کلر کا ہوتا ہے ایک وائٹ اور ایک یہ پرپل کلر میں اور یہ اس کے لیفز ہوتے ہیں تو صدہ بہار کا پلانٹ ہے سارا سال اس پہ ماشاءاللہ میرے موپر گبلے میں میں نے لگایا ہوئے کافی سالوں سے ہم نیچے زمین میں بھی تھے میں نے کافی اپنے گھر کے باہر لگوائے تھے پرپل اور وائٹ کافی پانچے پودے تھے لیکن پتہ نہیں چلا اللہ جانے کوئی اللہ والے اتار کے ان پودے ہی پورے جڑوں سے اکھار کے لے گئے ان کو بڑے پساند آئے چلے جی کوئی بات نہیں پھر میں نے اوپر ایک گملے میں اس کو شفٹ کر لیا ایک پودے ہو میں نے کہا نیچے سے تو سارے ہی اتار کے لے جاتے ہیں تو وہ مالی سے کہا کہ اوپر لگوا لیا تو اب یہ اوپر لگا ہوا ہے تو اب یہ دو سے تین سال کا کافی بڑا پودہ ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے تو سارا سال میں نے بتایا اس پر پھول لگے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے پیارا گملہ وہ لگتا ہے اور اب اس کے جو فائدے ہیں اس کے بھی بہت سے بینیفٹ ہیں جن کو کہ بیان کرنا جو ہے نا بیان نہیں کر سکتے بڑا مشکل ہے جو جو کچھ مین چیزیں ہی ہیں جو میں آپ کو بتا سکتی ہوں باقی پھر جب بندہ ریسرچ کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے کہ بھئی آنٹی نے یہ چیزیں بتائی ہیں ہم بھی کریں گوگل کریں یوٹیوب پہ چیک کریں تو پھر پتا چلتا ہے کہ واقعی وہ صحیح کہہ رہی تھی اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پر ریسرچز کر لی ہیں شوگر اگر کسی کی بڑی رہتی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہے اس کے دو نام اس کے دو تین نام ہیں ایک پیری ونکس ہے اس کو کہتے ہیں ایک ونکہ روز کہتے ہیں اور ایک اور اس کا نام ہے موہ مجھے بیاد نہیں آرہا کیتھرین موٹیز اس پتہ نہیں کیا نام ہے اس طرح کا ٹھیک ہے ایک وہ بھی نام ہے اس کا اس سے جو ہے میموری بوست یہ اس کے پتے جو ہیں اور اس کے پھول جو ہیں اس کو کھانے سے میموری بوست ہوتی ہے پڑھنے والے بچوں کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہیں وہ اس کے پتے اس کے پتوں کو چبا کے پھولوں کو کھائیں گے یا اس کا آپ کعوہ سا ہلکا سا نیم گرم پانی لیں اس میں اس کے توڑے ڈالیں اور ان کو اس کا پانی پلا دیں نہیں تو کوشش کریں کہ اس کے پتے ہی کھا لیں تو زیادہ بہتر ہے فلیور اچھا نہیں لگتا تو اس میں مندائی کا چیز ڈال کے ان کو دے دیتا ہے میٹھا کرنے کے لیے تو اس سے ان کے پڑھنے والے بچوں کو یہ دماغ جو ہے ان کا تیز ہوتا ہے ان کو فائدہ پہنچتا ہے ان کی میموری اچھی ہوتی ہے اس سے انہیں چیزیں یاد ہوتی ہیں دیکھیں اللہ کی شان کہ کن کن چیزوں میں اللہ نے کیا کیا فائدہ رکھتے ہیں اس کو ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ بتا رہی ہوں نا اس کا کعبہ بنا لیں یا اس کے پتوں کو ویسے ہی چبا کے کھا لیں میموری کے لیے ٹھیک ہے اور اس کو استعمال میں بھی آپ لیں سکتے ہیں جن کو استعمال کا مسئلہ ہے وہ بھی اس کے پتوں کو چبا کے کھائیں گے تو ان کا وہ جو مسئلہ ہوتا ہے سانس میں مسئلہ ہوتا ہے تو ان کا مسئلہ اس سے انشاءاللہ اللہ علاہ وسلم سے ٹھیک ہو جائے گا اللہ نے اس بیماری کی بھی شفاع اس میں رکھی ہے اگر کسی کو چوٹ خرونچ سی لگ جائے جیسے بچے گر جاتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو آپ اس کے پتوں کو پیس کر اور پھول ساتھ مکس کرنے ہیں دونوں میں اس کے پھول میں بھی شفاع اس کے پتوں میں بھی شفاع صدا بہار کے اس کو پیس کر تو آپ بچے کو لیف اس کا لگائیں گے تو اس سے اس کی درد میں چوٹ کی تکلیف میں خرونچ میں افاقہ ہوگا چار پتیاں جو ہیں نا پیس کر صبح نہار موں کھانے سے دس دنوں میں شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے چار پتیاں اس کی کھائیں گے نا یہ چار پتیاں دس دن صرف آپ نے کھانی ہے تو آپ کی جو شوگر بہت بڑی ہے جو کافی عرصے سے ٹھیک نہیں ہو رہی وہ اللہ کے فضل سے اس سے کنٹرول میں آ جاتی ہے اس میں کئی ایکٹیو ایلیمنٹس یا ایکٹو کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے پڑے لکھے بچے جو ہیں ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں ان کو کیا بتا رہی ہوں ان کو انٹی ان پتوں کو انٹی کینسر کی دوائیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے اس پودے پر دو رنگ کے پھول لگتے ہیں ایک سفید اور ایک گلابی سے کلر کی یہ پرپل سے کلر کی ہوتے ہیں اگر کسی کو بھیڑ کاٹ جائے وہ پیلا سا جو وہ ایک ہوتا ہے انسیکٹ کہتے ہیں اس کو اگر وہ جیسے پھولوں پہ لیمون وغیرہ اور بھی جو اتنے ہوتے ہیں اس طرح کے پلانٹس جن کا رس نکلتا ہے ان کے وہ پینے کے لیے آتا ہے تو اس موسم میں گرمیوں میں بہت زیادہ یہ آ جاتے ہیں بھیڑیں سی یالو سے کلر کی ہوتی ہیں یالو بلیج بھی ہوتی ہیں تو اگر کسی کو وہ کاٹ جائے اس کے پتوں کا جو ہے آپ راست نکال لیں ٹھیک ہے یہ پتے صرف لینے ہیں اس میں اس کا راست آپ نے اچھی طرح نکال لینا نکال کے جو ہے نا اس کو متاثرہ جگہ پہ بچے کو لگا دینا اچھی طرح لیپ کٹ دینا اوپر کوئی چیز باندھ دیں اس لگا کے تو جو ہے نا وہ ڈنگ جو ہے نا اس کا نقصان نہیں ہوگا جب انہا وہ جب یہ ایسی چیز کوئی کاٹتی ہے تو آپ کو پتا اس سے کتنی تکلیف ہوتی ہے وہاں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس چیز کے کاٹنے سے تو وہ پروبلم انشاءاللہ اس کے لیپ لگانے سے نہیں ہوگی اگر آپ کے بال بہت جڑتے ہیں تو اس کے پتوں کا پیس بنا کر بالوں میں لگایا جائے تو بالوں کا جڑنا جو ہے نا رک جاتا ہے اس کے پتوں کا اور اس کے پھولوں کا جو ہے نا پیس سا بنائیں بنا کے تو اس کو اس میں تھوڑا سا پانی ظاہر ہے مکس کرنا پڑے گا نہیں تو دھوئے ہیں تو تو کافی بھی اس کا پانی نکلے گا نہیں تو تھوڑا سا مکس کر لیں اس کو گرینٹ کرتے وقت تو وہ بن جائے گا لکورٹ سا تو اس کو جو ہے روئی کی مدد سے آپ نے بالوں کی یہ روٹس ہوتی ہیں اس میں لگانا ہے تو اس سے جو ہے نا بالوں کا جڑنا ختم ہو جاتا ہے آپ کے چیرے پر اگر جھریان ہوگی رہا ہیں تو یہاں اور بہت سی کوئی جلد کی چیرے پر کوئی متاثرہ دانیں بھنسیاں پھوڑے کوئی ایکنی کچھ اور چیزیں مسائل سکن کے ہوتے ہیں دا ہوتے ہیں مچھائیاں ہوتی ہیں اگر وہ ہیں تو اس پر بھی جو ہے نا آپ نے اس کا پیس بنا کر پتے اور پھولوں کا پیس بنا کر فیس پہ لگانا ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا اس میں افاقہ ہوگا آپ کی یہ پیمپل ٹھیک ہو جائیں گے چیرے کی جھریان جو ہیں وہ قتم ہونی شروع ہو جائیں گی اور چیرہ جو ہے بالکل فریش اور صدہ بہار ہو جائے گا صدہ بہار دیکھیں نام اس کا صدہ بہار ہے کہ چیرہ بلکل فریش گلوئی سا ہو جائے گا ہفتے میں دو بار صرف اس کو لگانا ہے اس پیس کو اور ایک ماہ تک لگانے سے جو آنا پیمپل بلکل جن کے ختم ہی نہیں ہوتے اور اتنے قسم کی وہ عدویات اور ٹریٹمنٹس اور میڈیسن کھا چکے ہیں اور کریمیں لگا چکے ہیں ایک دفعہ آنٹی کے کہنے پہ آپ جو ہے نا اس کو ایک ماہ تک اس کو لگائیں ہفتے میں دو دفعہ فیس بنا کے پورے فیس پہ آپ نے لگا دینا چھوڑ دینا خوشک ہوگا تو پھر آپ نے صدہ پانی سے مو دے لینا تو انشاءاللہ دل آپ دعائیں دیں گے کہ آنٹی آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہمارا چیرہ صاف ہو گیا اور رنکل جو ہیں بلکل غائب ہو جاتے ہیں آئی بی پی کا بھی اس میں علاج ہے میں نے خود اس کو استعمال کیا ہے میں کافی دیر سے سن رہی تھی پڑ رہی تھی کافی میں نے ویڈیوز بھی لوگوں کو دیکھی تھی کہ وہ صبح صبح اس کو کھاتے ہیں کافی مخت شوگر کے لیے لوگ کھاتے تھے بی پی کے لیے بھی پھر مجھے ایک دو لوگوں نے بتایا میں نے بھی کافی ویڈیوز وغیرہ دیکھی پھر میں نے بھی اس کا استعمال شروع کیا تو الحمدللہ اس میں بی پی کا بھی علاج ہے اگر آپ بالوں کو کالا کرنے چاہتے ہیں روٹ جیسے کہ وہ بچوں کے چھوٹی عمر میں ہی روٹس جو ہیں کئی بال اس میں وائٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے نا ان دونوں چیزوں کو پیس کر اور اپنے سکیل پہ لگانے سے جو آپ کے پورے بالوں پہ سارے بالوں پہ لے پسکا کرتے ہیں کیونکہ وہ تو کافی پھر ایک بال بڑھتا بڑھتا کہاں تک چلا جاتا ہے کہیں کہیں ہوتے ہیں وائٹ بال تو اس پہ آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ کالے ہو جائیں گے قدرتی اللہ تعالی نے اس میں چیز رکھی ہے اگر کسی کو بواسیل کا مسئلہ ہے تو صدا باہر کے پتوں اور پھولوں کو مسئل کر مسوں والی جگہ پر لگائیں رات کو سوتے وقت جو ہے نا آپ نے کچھ عرصہ لگانا ہے پھر مسے جو ہے نا سوک جائیں گے اور جھڑ جائیں گے ماشاءاللہ اللہ کی شان جنہیں اتنی مہنگی دوئیاں کھانے سے بھی بچارے بواسیل والے جو بندے ہیں ان کو ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ مسوں کی اتنی تکلیف ہوتی ہے تو دیکھیں اللہ نے اس عودے میں اس چیز کی شفاہ رکھی ہے سبحان اللہ تیری قدرت اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو صدا بہار کے پتوں اور پھولوں کی چائے بنا کر نہار مو ٹھیک ہے خالی پیٹ آپ نے اس کے پھولوں اور پتوں کی چائے بنا کر آپ نے پینی ہے یا پھر آپ جو ہے اس کے پتوں اور پھولوں کو چبا کر کھا لیں تو آپ کا جو ہے نا بھی لوس ہو جائے گا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا دیکھیں جی تنی تنی دوائیاں کھاتے ہیں اور اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے اس کے پھولوں اور پتوں کو چبا کر کھانے سے جو ہے نا دل کے روگ جو ہے نا بھول